بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگ خموشی اختیار کریں ایک منٹ خموشی خموشی میں نے ایک اہم بات کر دی ہے ایک اہم بات کر دی ہے خموشی جی یہ جتنے بھی جتنے بھی گیلریز میں بیٹھے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر کسی نے بھی نعرے بازی کی یہاں پہ آپ پہ تمام پہ لازم ہے کہ آپ خموشی سے قومی اسمبلی کی کاروائی سننے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اعظم ایمان آئے ہیں اور آپ نے اس ایوان کا اترام کرنا ہے میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں عدالت عزمہ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جمہورخہ تین چار دوہزار بائیس کو میں نے دی جو عدالت نے غیر عینی قرار دی اس پر کافی بحث ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کا اترام ہم سب پر لازم ہیں لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فیصلہ میں نے ایک محبت وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر سپیکر کے طور پر کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بیس لائے گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف حد میں ادمات کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب وفاقی کابینہ نے اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مرخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناوں بیٹھا ہوں یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میں بران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر تکبرانہ طور پر پاکستان کے دمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یہ بات متدر بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر ماف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قدر تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیس بات کی آزاد محیشت بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ کہ آپ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج کیا علامہ اقبال نے جو خود ہی کا فلسفہ دیا جس میں ایک قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا کیا یہ غلامی کرنے کے لئے ملک ہے کیا آزاد شہری نہیں ہے ہم آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا ایک خود مختار پاکستان کی بات کی میں وفاقی کا بھی نہ کر جو مجھے یہ کیجازت سے ڈسک کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں اور میں نے جو کچھ کیا میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محبت وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا میں کسی دوسرے غیر ملکی ملکی ایمہ پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بکا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں عدالت عزمہ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوان تسلیم کیا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے اے ایز پاکستانی میرے سے میرے سے میرے سے اگر کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہو تو میں اس سے ماذرہ چاہتا ہوں پورے ایوان سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں موسیقا موسیقا